اب کاربنل کمپونڈ کے علاوہ ہم الٹرنیٹیو میتھڈ بھی ہمارے پاس موجود ہوتے ہیں الکوہل سنتیسائز کرنے کے لیے مثال کے طور کے اوپر ہمارے پاس اگر ہمارا کیا ہو ایسیڈ کلورائیڈ ہوگا تو ایسیڈ کلورائیڈ کا جب ہم ریاکشن کروائیں گے کس کے ساتھ گریگناٹ ریاجنٹ کے ساتھ تو اس کے انتجے میں پہلے کیا بنے گی کیٹون بنے گی اور اس کے ٹون کا جب ہم مزید ریاکشن کروائیں گے تو اس کے انتجے میں ترشری الکوہل بن جائے گی تو ہٹمینز کے چلے ہم ریاکشن کے ساتھ اس کو اکسپلین کر لیتا ہے یہ ہمارا کیا ہے گریگناٹ ریاجنٹ ہے اور یہ ہمارا کیا آرہا جی ایسیڈ کلورائیڈ یہ پارشل نیگٹیو کاربن پارشل پازٹیو کاربن کے اوپر کرے گی اٹیک یہ بن جائے گا نیگٹیو اور اس کے انتجے میں یہ ہمارا پاس کیا ہوگا ایک الکائل گروپ آجے گا دوسرا ساتھ نیچے آگیا اٹیچ کلورین ٹھیک ہے اور یہ ہمارا پاس او اور یہ ساتھ ایم جی ایکس اٹیچ ہو جائے گا جب ہم کیا کریں گے اس کا ریاکشن کروائیں گے ایم جی ایکس سی ال کے ساتھ تو اس کے نتجے میں ہمارا پاس کیا ہوگا کہ یہ جو ہمارا پاس سوری یہ جو ہمارا پاس چیزیں ہیں یہ کیا ہوگا یہاں سے کالورین اس طرح کو پروسس ہوگا یہ آپس میں کیا ہوں گے ملیں گے اور یہاں سے ہمارے پاس یہ مائنس ایم جی ایکسیل ہو جائے گا اور یہاں سے ہمارے پاس کی ٹون جو ہے یہ ابٹین ہو جائے گی اب اس کی ٹون کا مزید جب ہم ریاکشن کرویں گے گریگناٹی جنر کے ساتھ اس کی ہائیڈ رولیسز کرویں گے تو اس کے نتیجے میں ہمارے پاس کیا ہوگا الکوہل بن جائے گی ٹرشری الکوہل تو اس طرح یعنی کہ ہمارے پاس الٹرنیٹیو میتھر بن جائے گا جبکہ جو ایسٹر ہوتی ہیں یہ ریاکٹ کرتے ہیں کس کے ساتھ یہ ریاکٹ کرتے ہیں ایسیڈ کلورائیڈ کے ساتھ ایسٹر جو ہمارے پاس ہوتی ہیں اور اس کے نتیجے میں ہمارے پاس کیا ہوتا ہے کہ جس طرح ہمارے پاس فینائل مگنیشن بارومائیڈ اور ایتھائل بینزوئیٹ ہے یہ ہمارے پاس دیتے ہیں ٹرائی فینائل میتھانول یہ ہمارے کیا ہیں سیکنڈ ریاکشن آرہا ہمارا کہ دو ہمارے پاس کیا ہوں گے فینائل مگنیشن بارومائیڈ ٹھیک ہے اور ساتھ ہمارے پاس کیا ہے یہ ہے ایسٹر ہمارا تو جب یہ ہمارے پاس یہ جب آپس میں ان کا ریاکشن ہوگا تو مگنیشن بارومائیڈ نکلے گا اور ساتھ اکسیجن ایتھائل نکلے گا تو ہماری کیا چیز بنے گی چلا ہم کیا کرتے ہیں اس ریاکشن کو تھوڑا سا جو ہے نا وہ اکسپلین کری لیتے ہیں جس سے ہمارا آسانی ہوگی تو یہ فینائل کیا کرے گا اس کاربن کے اوپر اٹیک کرے گا یہ کاربن نیکٹی بن جائے گا اور یہ نیکٹی مگنیشن بارومائیڈ کے ساتھ جڑ جائے گا تو اس کے انتجے میں ہمارے پاس کیا ہوگا اس طرح فینائل بنے گا ٹھیک ہے یہ کاربن ہے یہ دوسرا فینائل آ گیا اور یہ ساتھ جو ہے اس کاربن کا اتھائل آکسی اتھائل ہے ٹھیک ہے ساتھ یہ والا اکسیجن اور اس کے ساتھ جو مگنیشن بارومائیڈ جو ہمارا جڑا تھا یا مگنیشن ہیلائیڈ جو بھی جڑا تھا یہ ایسے جڑے گا ٹھیک ہے تو اس کے انتجے میں یہ کیا ہوگا یہ مگنیشن بارومائیڈ اس طرح اس کو جو ہے وہ لیکٹرون دیکھ جائے گا یہ یہاں سے چلا جائے گا اٹیکنگ ہوگی نے اس طرح کی تو یہ ہمارے پاس کیا ہوگا اتھائل گروپ جو ہے یہ اتھائل آکسی جو ہے یہ یہاں سے جائے گا تو اس کے انتجے میں ہمارے پاس کیا ہوگا فینائل کاربن کا بن جائے گا ڈبل بان ٹھیک ہے ساتھ لگ جائے گا فینائل یہ فینائل فینائل اور کاربن کا بن جائے گا ڈبل بان اور اس کے ساتھ ساتھ ہمارے پاس کیا ہوگا فینائل مگنیشم ہلایڈ بن جائے گا یعنی کہ چیلج لیٹس پوزی ہمارے پر یہ چیز جب بن گئی ہے تو اس کے ساتھ ہم پھر کیا کریں گا مزید جب اس کا ریاکشن کریں گے اگر اس کے ساتھ ہم کس چیز کو اٹیک کروائیں گے مزید ہم جو ہمارا الکائل ہلایڈ گریگناٹ ریاجنٹ ہے اس کا ہم کیا کریں گے فینائل مگنیشم ایم جی ایکس کے ساتھ ریاکشن کروائیں گے یہ کرے گا اس کے اوپر اٹیک یہ نیکٹیو ہوگا او ایم جی ایکس بنے گا اور مزید کیا ہوگا اس کے انتجہ میں ہمارے پاس ہے ایک اور فینائل اس کے ساتھ اٹیک ہا جائے گا ساتھ بن جائے گا او ایم جی ایکس جب اس کی مزید ہارڈرولیسز کروائیں گے تو یہ ہمارے پاس کیا بن جائے گا الکوہل بن جائے گی ٹھیک ہے اور ساتھ بن جائے گا ایم جی ایکس اور او ایچ تو یہ والی جو ہمارے پاس جو ہے ایک پروپر جو ہے وہ پروڈکٹ بنے گی اور ہم پروڈکٹ کو کہتے ہیں ٹرائی فینائل میتھانول اور اس کی جیلڈ ہمارے پاس ہوگی نائنٹی پرسنٹ جیلڈ دے گا یعنی کہ یہ ہمیں نوے پرسنٹ تک جو ہے ہماری جیلڈ پروائیڈ کرے گا جبکہ ہمارے پاس جو ہمارے پاس ایس آئے کے لیے کہ ایتھر ہوں گے کس کس سے ہم نے پریپیئر کیا سب سے پہلے ہم نے ایس آئے کے لیے کہ 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 ایس آ ہمارا بیوٹائل مگنیشن برومائٹ اور ساتھ ہمارا کیا آ رہا ہے ایسیڈ آ رہا ہے تو ہمارے پاس یہ کیا بنے گا الکوہل بنا لے گا اور یہ الکوہل ہمارے پاس ہوگی ون ہے گا ون ٹو ٹری فور فائف سکس یہ ہمارے پاس کیا ہوگا اس طرح ہمارے پاس ایک اور جو ہے وہ آئے گی اور یہ ہمارے پاس بن گی ون ہیگزا نور تو اٹ مینز کہ ہمارے پاس جب ہماری یہ سائیکلیک ایتھر جو ہے وہ بیوٹائل بگریشن برومائٹ کے ساتھ یکٹ کرے گی تو وہ کس طرح کریکشن ہوگا بیسیکلی کہ ہمارا یہ جو بیوٹائل ہوگا یہ کس کے اوپر اٹیک کرے گا اس کاربن کے اوپر یہ جو ہے ہمارے پاس ہے اکسیجن جو ہے اس کو بانڈ چلے جائیں گے تو یہ چار اور دو کتنے ہو جائیں گے چھے اور یہ ساتھ او نیکٹیو ہوگا جب اس کی ہارڈولیسز کروائیں گے تو یہ او ایچ ہو جائے گا تو یہ ایک دو تین چار پانچ چھے اور سات ون ہمارے پاس نمبر ون کے اوپر ہائیڈروکسل گروپ لگا ہوا تو یہ ون ہیکزانول بن جائے گا ہمارے پاس جو دو چیزیں ہم نے پریپیر کی جو ہمارے پاس ہائیڈروکار بنتے اور الکوہل تو اس کے بعد ہم پریپیر کریں گے الڈی ہائیڈ کو تو الڈی ہائیڈ ہمارے کس طرح پریپیر ہوں گے جو ہمارا گریگناٹ ریاجنٹ ہوگا نا ٹھیک ہے جب اس کا رییکشن ہوگا ایتھائیل آرثوفارمیٹ کے ساتھ کس کے ساتھ ہے ایتھائیل آرثوفارمیٹ کے ساتھ تو اس کے انتیجے میں ہمارے پاس بنے گا ایسیٹل جس کو ہم ہائیڈرولیسز کروا کے کس کے اندر کنورٹ کر دیں گے الڈی ہائیڈ کے اندر کنورٹ کر دیں گے ٹھیک ہے یہ بلیو کی جاتا کہ جو ایسیٹل ہمارا ہوتا ہے آئین آز ہوتا ہے مگنیشیم کے ساتھ ہیڈو کے لیویس ایسیٹ کے طور پر ایکٹ کرتا ہے اور کاربوکٹ آئینس ریپلازنگ ابیلیٹی کے تھو یہ جو دو ہمارے پاس ریمیننگ الکاکسی گروپ ہوتے ہیں اس کے انتیجے میں ہمارے پاس کیا ہوتا ہے ایسیٹل ملتا ہے ہمیں تو چلے ہم اس رییکشن کو جو ہے وہ ٹیک آور کرتے ہیں تو یہ ہمارے پاس کیا ہے ایتھائیل آرثوفارمیٹ یعنی کہ تین ہمارے پاس کیا ہیں آکسی ایتھائیل لگے ہوئے ہیں جب اس کا رییکشن ہوگا کس کے ساتھ ہے گریگناٹ ریاجن کے ساتھ تو اس کے انتیجے میں ہمارے پاس ہے کچھ اس طرح کا پروسس ہوگا یہ یہاں سے اٹائے کرے گا یہ اس طرح کا پروسس ہوگا اس کے انتیجے میں ہمارے پاس کیا ہوگا ایتھائیل آکسی ٹھیک ہے اور یہ کیا ہوگا ایتھائیل آکسی اور ساتھ ہمارے پاس کیا ہوگا کاربن اور یہ ایج پوزٹیب جو ہمارا ہے یہ سو یہاں ہمارا ایک کٹائن بنے گا ٹھیک ہے یہ والا جبکہ یہ جو ہمارا او جی ای ٹی ہے اوکسے جو ہمارا پاس تو یہ بن جائے گا او ای ٹی اور ساتھ یہ جو ہیلو چن ہے یہ ادھر سے نکل جائے گا یہ جو ہمارا کٹائن بننا ہے ٹھیک ہے یہ جو ہمارا کٹائن ہوگا یہ بیسیکلی کیا کرے گا مزید دوبارہ اس کا اگری گناٹری ایجنٹ کے ساتھ ریاکشن ہوگا جب اس کا اگری گناٹری ایجنٹ کے ساتھ ریاکشن ہوگا تو اس کے انتیجے میں ہمارے پاس کیا بنے گا کہ یہ دو ہمارے پاس ڈائی آکسی ٹھیک ہے اور یہ سی ایچ چاہ جائے گا ساتھ آر آ جائے گا اور یہ جو ایم جی ایکس ہے یہ کت کی فارم میں آ جائے گا کی ٹائن کی فارم کے اندر آ جائے گا تو یہ والی جو چیز ہمارے پاس ہوگی یہ ہوگی ایسی ٹل ٹھیک ہے اور ایسی ٹل کی جب ہمارے پاس ہوگی کس کیا کہتے ہیں ہم اسے ایسی ٹل کی ہارڈرولیسز ہوگی تو اس کے اندیجے میں ہمارے پاس کیا ہوگا الڈی ہائٹ بن جائے گا ایسی ٹل کی ہارڈرولیسز سے الڈی ہائٹ بن جائے گا تو یہ ہمارے پاس کیا بنے گا یعنی کہ یہ والی جو چیز ہے یہ جو چیز ہے اس کو گرم کھول کے لکھنا چاہئے تو یہ بنے گا RCHOET اور OET تو ہائیڈولیسیز ٹھیک ہے ہائیڈولیسیز کے انتیج میں LD ہائیڈ ہوگا اور ساتھ ET OH یہ والی الکوہل بنے گی اتھائر الکوہل جو ہے یہ اس کے اندر بن جائے گی تو اس طرح ہمارے پاس کیا آگا LD ہائیڈ کے پر پیشن ہوگی جبکہ LD ہائیڈ کے بعد جب بھاری ہے گی کٹون کی تو کٹون کو ہم کس طرح پریپیر کریں گے کہ یہ ہمارا گریگناٹ ری ایجنٹ ہوگا ٹھیک ہے اس کا ریکشن کروائیں گے ہم کس کے ساتھ ہے نائٹ رائل کے ساتھ ٹھیک ہے یہ ہمارا پروسس ہوگا ٹریپل وان یہ جب اس کے اوپر اٹیک کرے گا تو یہ ہمارے پاس کیا بن جائے گا اس طرح کی ایک چیز بن جائے گی ان کے دو ہمارے پاس کیا آ جائے گا گروپ ہو جائیں گے یہ کاربن کے ٹریپل کے بجائے ڈبل بانڈ بن گے اور یہ ایم جی ایکس آ گیا جب اس کے مزید ہارڈرولیسز پر فارم کریں گے تو اس کی ہارڈرولیسز کے انتیجے میں ہمارے پاس کیا پروسس ہوگا کہ اس طرح ہمارے پاس آر آر بن جائے گا اور یہ ہمارے پاس ڈبل بانڈ این ایم جی ایکس اتر جائے گا یہاں ایچ لگ جائے گا اور جب ہم اس کا کیا کروائیں گے مزید ری ایکشن کروائیں گے وارٹر کے ساتھ تو یہاں سے ہمارے پاس اکسیجن کی ریپلیسمنٹ ہوگی اور یہاں بن جائے گا ہمارا کیٹون اور کیٹون کے ساتھ ساتھ ہمارے پاس کیا بن جائے گا اس کے اندر سے امونیا جو ہے وہ نکل جائے گا یہ ہماری جو کیٹون تھی یہ ہم نے پریپئر کرنی تھی اور یہ ہم نے پریپئر کر لیا کس سے الکین نائٹرائل سے تو الکین نائٹرائل سے ہم نے کیٹون بھی پریپئر کر لیا ہماری الکوہول بھی پریپئر ہوگی ہائیڈرو کاربن بھی پریپئر ہوگی اور ہماری جو ہم نے بیسک چیز خدار ٹھیک ہے تو کارب آکسلی کے ساتھ یہ کس طرح پریپیر ہوگا جب ہم ریکشن کرواتے ہیں اس کا گریگناٹ ریجنٹ کا کاربن ڈائیک سائیڈ کے ساتھ تو اس کے نتیجے میں کیا ہوتا ہے کہ اس طرح اٹیک ہوگا یہ نیکٹیو بن جائے گا اور یہ بنے گا ہمارے پر آر کاربن ڈبل بان ٹھیک ہے اکسیجن نیکٹیو اور یہ ایم جی ایکس کیا ہوگا پاسٹیو ہوگا اور جب اس کے مزید ہارڈرولیسز پر فارم کروائیں گے تو اس کے نتیجے میں ہمارا ایسٹ جو ہے وہ بن جائے گا جبکہ اگر ہم کیا کرتے ہیں کہ ہمارا جو تین میتھائل کے گروپ ٹھیک ہے اٹیچ ہے اس کا ریکشن کرواتے ہیں مگنیشم کے ساتھ تو اس کے نتیجے میں ہمارے پاس کیا بنے گا میتھائل مگنیشم کلورائی ٹھیک ہے اور جب اس کا ریکشن کروائیں گے کاربن ڈائیک سائیڈ کے ساتھ تو اس کے نتیجے میں ہمارا کیا ہوگا کہ سیدھا سیدھا جو ہمارا کارباکس لیکیسٹ کا گروپ ہے وہ کیا جائے گا بن جائے گا تو یہ ہمارے پاس جو بیسک چیزیں تھیں ہم نے گریگن آرٹ ریجن سے مختلف چیزیں جو ہیں وہ پریپیر کر کے دیکھی ہیں ساری کی ساری ہم نے سٹیڈیو سیلیکٹیوٹی دیکھی ہے ہم نے اس کے علاوہ جو بیسک چیز تھی اس کی لیمیٹیشن سی وہ بھی دیکھی ہیں امید آپ کو سمجھا گئی ہوگی یہ اپنا بہت سارا خیار رکھے گا اللہ حافظ